بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو لیکچر نمبر 5 آج کا لیکچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے اس میں ہم پڑھیں گے ریفلیکشن آف لائٹ کے بارے میں اچھا اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ریفلیکشن آف لائٹ کہ جب لائٹ کسی شائننگ سرفیس سے سٹرائک کرتی ہے تو وہ واپس بینٹ کر جاتی ہے بڑھا آج لائٹ کسی شائننگ سرفیس سے سٹرائک نہیں کر رہی بلکہ وہ ایک میڈیم سے ٹرانسپیرنٹ میڈیم سے دوسرے ٹرانسپیرنٹ میڈیم میں جا رہی ہے ہم ڈیفنیشن کو دیکھتے ہیں بینڈنگ آف لائٹ ایز اٹ پاسیس تھو ٹرانسپیرنٹ میڈیم اور ڈیفرنٹ دینسٹیز اس کالڈ ریفریکشن آف لائٹ تو ریفریکشن آف لائٹ کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک گلاس لائب ہے اور ہمارے پاس اوپر ایر ہے یہ کوئی لیزر لائٹ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو انسیڈنٹ رے بول رہے ہیں یہ کسی گلاس لائب میں سے گزر رہی ہے اور یہ اس میں بینڈنگ ہو رہی ہے ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کے پاس گلاس لائب ہے اس کے رسپیکٹیو آپ نے ایک لائن ڈراؤ کیا گیا پرپینڈکولر لائن اس لائن کو ہم بولتے ہیں نارمن سب سے پہلے پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک لائٹ رہ ہے آئی او انسیڈنٹ رے اور نارمن کے درمیان جو انگل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں انگل آف انسیڈنٹ کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب لائٹ ایئر سے گلاس میں جاتی ہے ایئر ہلکا میڈیا میں گلاس بھاری میڈیا میں کیونکہ لائٹ کونسیسٹ ہوتی ہے پارٹیکلز پر جنہیں ہم فوٹون کہتے ہیں اب فوٹون نیچر آف لائٹ پارٹیکل نیچر آف لائٹ کی وجہ سے اس کی سپیڈ جب بھاری میڈیم سے گزرتی ہے تو کام ہو جاتی ہے دوبارہ سننے ہلکے میڈیم یعنی کہ ایئر جو اس کا ریرر میڈیم ہے سپیڈ آف لائٹ زیادہ ہے اور بھاری میڈیم یعنی کہ ڈینسر میڈیم گلاس اس میں سپیڈ آف لائٹ کم ہے جس کی وجہ سے بجائے سے کہ لائٹ سیدھی اسی رستے سے گزرتی دیکھیں angle of incidence زیادہ ہے اور angle of reflection کم ہے یہ بلکل اسی طرح سے ہے کہ فرض کریں ایک plane ہے وہ land کر رہا تھا اس کی سپیڈ آف لائٹ کم ہوگی تو وہ نیچے کی طرف آئے گا تو بلکل اسی طرح جب لائٹ ریرز ڈینسر کی طرف جا رہی ہے تو اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے بینڈ کر رہی ہے towards the normal angle of incidence زیادہ ہے اور angle of reflection کم ہے اس بات کو ہم نے یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں دوبارہ سے this is incident ray یہ normal کے ساتھ angle بنا رہی ہے آئی speed of light air میں زیادہ ہے this is reflected ray reflected ray glass کے اندر ہے glass کے اندر جا کے speed of light کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ray تو بینڈ کر چکی ہے towards the normal angle of incidence زیادہ ہے angle of reflection کم ہے اور یہاں پہ جو یہ ray باہر آ رہی ہے glass سے this is called emergent ray آپ نوٹ کریں کہ اگر یہاں پہ بھی ایک normal ہو تو ہم یہاں پہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ normal ہے اور یہ angle of incidence ہے اور یہ angle of reflection ہے تو آپ دیکھو کہ جیسے light dancer سے ray rarer آئی ہے تو وہ دوبارہ away from the normal bend کر گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے speed gain کر لی ہے اس چیز کو دوبارہ دیکھیں ray rarer to dancer جب light آتی ہے تو speed of light کم ہو جاتی ہے اور bend کر جاتی ہے towards normal اور جب وہی light dancer to ray rarer جاتی ہے تو speed of light بڑھ جاتی ہے اور وہ bend کر جاتی ہے away from the normal this process is called reflection of light کہ جب light دو مختلف میڈیم دنسٹریز والے میڈیم سے گزرتی ہے تو اس میں bending آتی ہے اور اس bending کو ہم کہتے ہیں reflection of light یہاں پر یہ ہم ڈسکس کریں گے laws of reflection تو figure آپ نے پہلے دیکھ لی تھی اس کا ہم دوبارہ ایک دفعہ لے آتے ہیں laws of reflection کی بھی دو statements ہم کو study کرتے ہیں incident ray یہ والی ray normal and the reflected ray at the point of incidence all lie in same plane یہ بات میں نے پہلے بہت ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ آپ کو plane ایک two dimensional surface ہے جس plane میں incident ray ہے اسی میں normal ہے اسی میں reflected ray ہے تو یہ میرا خیال point آپ کو سمجھ آ چکا ہے اگلی بات آپ نے بہت دھیان سے کر سننی ہے the ratio of sign پہلی بات یہ کہ ratio مطلب دو چیزوں کو divide کیا جا رہا ہے کس کو sign of angle of incidence angle of incidence کو نہیں بلکہ اس کا sign لیں sign of angle of incidence مطلب دو چیزوں کی ratio ہے sign of angle of incidence to sign of angle of reflection i اور r کو divide کرنے کو نہیں کہہ رہا وہ آپ کو وہ sign i divided by sign r کرنے وہ کہہ رہا ہے یہ ہمیشہ constant آئے گی کیا مطلب ہے کہنے کا کہ اگر آپ angle of incidence بڑھاتے ہو تو angle of reflection بھی بڑھے گا اور اس بڑھنے کی وجہ سے دونوں کے ساتھ ساتھ بڑھنے کی وجہ سے اگر آپ دونوں کے sign لو اور دونوں کو divide کرو تو ہمیشہ answer constant تھی آئے گا تو یہ اس کا دوسرے statement ہے laws of reflection کی is the ratio of speed of light in air to speed of light in that medium مطلب اگر آپ دونوں speed of lights کو divide کر لو جو air میں تھی کیونکہ وہ زیادہ تھی اور جو medium میں تھی وہ کم تھی تو اس لیے اس کو آپ refractive index بھی کہہ سکتے اور یہ ratio sign i over sign r equal یہ آئے گی جو answer آپ یہاں سے لکھا لگے وہ یہاں پر بھی ہوگا پیپر میں question آتا ہے what is the unit of refractive index آپ دیکھیں کہ refractive index ratio between two types of two quantities which are same time اوپر speed ہے جو speed تو unit cancel ہو جاتے ہیں تو refractive index یا index of reflection بھی کبھی پیپر میں کہہ جاتے ہے اس کا کوئی unit نہیں ہوتا آپ کی بک میں یہ table بنا ہو ہے اس میں بہت سارے سبتانس اس کے refractive index ہے یہ آپ یاد کر لیں diamond میں speed of light 2.42 ہوتی ہے cubic zirconia میں 2.21 اس طرح air میں speed of light sorry refractive index ہم نے 1 رکھا ہو ہے so dear students اب آپ کو پجائے speed of light کی value ہوتی ہے 3 multiply by 10 raised to power 8 اگر وہ آپ سے کہے speed of light کسی medium میں نکال ے so refractive index جاتے divide ہو جائے اور speed of light نکال سکتے ہیں thank you very much for watching this lecture please do not forget to like and share this video and subscribe my channel